سراب نے تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ خواہشات پر قابو کرتے ہوئے فطرت کی روشنی میں حق کو تلاش کرنا اور اس کو ماننا ہے تو فرقوں کی عصبیت اور حمیت بھی انسانی فطرت کے اندر ہی ہوتی ہے کہ وہ جس فرقے سے اس کے تعلق ہے اس کے نظریات کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اس کو اپناتا ہے تو اس کو کیسے چھوڑ دیا اگر یہ تقویٰ کے خلاف ہے تو بہت اچھی بات ہے فطرت کی کچھ چیزیں جب حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں تو وہ خواہشات نفس بن جاتی ہیں مثلا یہ بھی ہماری فطرت ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو اس کا ایک دائرہ جائز ہے ایک ناجائز جب وہ ناجائز دائرے میں چلی جاتی ہے فطرت کی کوئی چیز تو وہ پھر مسلک ملک وطن قبیلہ قوم ان کے ساتھ محبت ہماری فطرت میں ہے ماں باپ کی باتوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہمیں وہ فطرت میں شامد ہے لیکن اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے حق کے راستے میں جیسے رکاوٹ بنے گی وہ ناجائز ہو جائے گی اس کو پھر وہ خواہش نفس کی اسی صورت اختیار کر لیتی ہے میرے لیے ایک لحاظ سے دیکھیں تو میں اسلام بھی تو اب اس طرح سے حاصل کیا لیکن یہی چیز میرے ماں باپ نے جو بھی سکھا دیا وہ بریلوی تھے دیو بندی تھے اہلی دی سے جو بھی تھے جو انہیں سکھا دیا اگر وہ میرے لیے حق بات کو ماننے میں رکاوٹ بن گیا ہے تو پھر کام خراب ہو بننا کوئی کام خراب نہیں ہے ہم دین ہمارا دین ماں باپ سے ہی آ رہا ہے اور باطل باتیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں تو جب ان کا باطل ہونا واضح ہو جائے تو چھوڑ دینا چاہیے حق ہونا واضح ہو جائے تو مان لینا چاہیے یہ رویہ ہے تقویٰ لیکن میں کہوں گے چونکہ میرے باپ نے یہ کہا تھا اب قرآن بھی آجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر مجھے کہیں میں نہیں ماننوں گا اب یہ کام خراب ہو گئے تو مسلک کی محبت جائز ہے اگر وہ حدود سے تجاب اسمائے کرے